اسی مسند کے اوپر کوئی شخص ایسا کابس ہو جاتا ہے کہ نہ وہ دین پڑھا ہوتا ہے نہ وہ دنیا پڑھا ہوتا ہے نہ اس کو علم کا پتہ ہوتا ہے نہ فقہ کا پتہ نہ حدیث کا پتہ نہ قرآن کا پتہ اب وہ بیٹھ تو وہاں پر گیا ہے اگر وہ علم والا بٹھائے گا تو پتہ لگے گا یہ تو ڈاکو بیٹھا ہے یہ تو علم والا ہے ہی نہیں جہازہ ایک ایسا کلچر انٹروڈیوز کروایا جاتا ہے کہ علم اور علماء کی مخالفت سکھائی جاتی اور ایک نئی ٹرم جو ہے وہ انٹروڈیوز کرائی جاتی کہ جناب یہ تو ظاہر والے ہوتے ہیں اور ہم باطن والے ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں علم کے بغیر نہ ظاہر روشن ہوتا ہے نہ باطن روشن ہوتا ہے علم راہ ہے علم منزل ہے اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے اور ایک ایسا فلسوہ کو شخص اگر تراش لے اور ایسی چیزیں ملتی ہیں ہمیں یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا میں اس کی نفی بھی کر دوں ساتھ میں بیان بھی کر دوں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب جب اپنے بزرگوں کے آستانے پر حاضر ہوئے تو وہاں پر کسی شخص نے یہ مسئلہ پوچھا کہ حضرت لنگر خانے میں ایک کتے نے آٹے کے اندر مو مارا ہے اور ادھر جگڑا بنا ہوئے کہ اب اس آٹے کا کیا کیا جائے تو آپ عالم ہیں اور آپ مفتی ہیں تو آپ بتا دے کہ اس آٹے کا کیا کریں تو یہ ہمارے ہم خطابہ بھی بیان کر جاتے ہیں اور زوردار نعرہ بھی لگایا جاتا ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا کہ میں اپنے پیر کے آستانے پر فتوہ لگانے نہیں آیا میں فیض لینے آیا ہوں تو یہ آٹے کا پیڑا بنا کے تم روٹی پکا کے مجھے کھلا دو میں کیے کھا لیتا ہوں یہ بات بیان کی جاتی ہے اور لوگ اوپر سے پھر نعرہ مارتے ہیں کہ دیکھیں نا پیر مہر علی شاہ صاحب مفتی ہونے کے بعد جنہوں نے بات کوئی نہیں کی اور فیض ملتا ہی طابعہ جب آپ وہاں پر جھک جاتے ہیں اور آپ کو قبول کرنے پڑتا ہے جو کچھ بھی ہو تو میں سادہ سی بات کرتا ہوں صاحب پیر مہر علی شاہ اتنے جاہل تھے ماذا اللہ کہ اتنا چھوٹا سا مسئلہ بھی ان کو نہیں پتا دے کہ کتے کا جھوٹا کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے وہ شخص جو قادیانیت کو للکارتے ہوئے ختم موت کے دلائل لے کر میدان میں اتر پڑے کیا ان کو اتنا بنیادی سا مسئلہ بھی دین کا نہیں پتا دے لیکن اگر ایسی بات سنائیں تو اگر کوئی غلطی سے مرید عالم بھی ہے تو وہ چھپ کر جائے گا کہ نہیں یہ تو بڑی سختی والی بات ہے کہ میں اگر بولوں گا تو مجھے تو فیضی نہیں ملے گا اور کتنے لوگ ہیں یقین جانیں گے یہ علم کی راہیں بند کرنے والے لوگ ہیں چونکہ اگر علم آئے گا تو ان کے کاروبار ختم ہو جائیں گے چونکہ علم جو ہے وہ حق کا متلاشی ہے اور باطل کی حمایت کبھی بھی علم نہیں کرتا لہٰذا وہ اپنا کاروبار بچانے کی خاطر ایک ایسا فلسفہ تراش لیتے ہیں یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی میں آپ کو بات سنا دیتا ہوں کسی شخص نے پیر مہر علی شاہ صاحب سے آ کر پوچھا کہ حضرت امنے یہ بات سنی ہے کہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں انہوں نے کبروں کے تواف کو جائز قرار دیا ہے تو کیا یہ بات ٹھیک ہے پھر مہر علی شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا آپ فرمانے لگے کہ پہلی بات تو یہ ہے اپنے پیروں کو اپنے بزرگوں کو تمہاری نسبت میں زیادہ جانتا ہوں مسئلہ بھی یہ تھا کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی تواف صرف رب کے گھر کعبہ کا ہے اس کے علاوہ کسی شئے کا تواف نہیں تو اس کو بتایا کہ اپنے بزرگوں کو تمہاری نسبت میں زیادہ جانتا ہوں اور جو دوسری بات کہی وہ بڑی خوبصورت تھی اس کا مفہوم یہ ہے آپ پوچھا اس نے کہ آپ کے پیروں نے قبروں کے اوپر تواف کرنے کو جائز نہیں کہا تو پیر مہر علی شاہ صاحب جلال میں آگے اور آپ نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ اپنے بزرگوں کو میں تمہاری نسبت زیادہ جانتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کلمہ محمد عربی کا پڑا ہوا میں نے کلمہ پیر کا نہیں پڑا ہوا اس ذابطے پہ کھڑا ہونا پڑے گا جناب اگر کسی دوسرے ذابطے پہ کھڑا ہوں گے تو اس کا جو جی چاہے گا وہ آپ سے کروائے گا ہم تو آئے ان جگہوں پر علم علماء کے پاس آئے اس لیے تھے کہ وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ کا پتہ بتائیں اور اگر کوئی شخص اپنی ذات کا تواف کروا رہا ہے اور اگر اس کی ذات میں علم کا نور بھی نہیں زہد و تقوی بھی نہیں اس کے اوپر خسائل محبت بھی نظر نہیں آتے تو وہ ایک جالی دو نمبر شخص ہے